بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید تمام ناظرین خیر و آفیت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ایک سوال کہ بہت سے لوگ اس پر ڈسکس کرتے ہیں بات کرتے ہیں کہ جو کافر کے بچے ہوتے ہیں جب وہ مر جاتے ہیں نابالگی کی حالت کے اندر تو وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے احکام شریعہ اس میں ہمارے کیا رہنمائی کرتی ہے انشاءاللہ عزوز اللہ اس ویڈیو میں ہم اس پر مکمل ڈسکس کریں گے بات کریں گے تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا انشاءاللہ اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا تو جو کافر کے جو نابالگ بچے ہوتے ہیں وہ اگر انتقال کر جائے اگر وہ مر جائے تو اس کے مطالق بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے بہتشت میں جائیں گے اور بعض علماء کا موقف اس بارے میں یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے لیکن امام اعظم ابو عنیف رحمت اللہ تعالی نے اس معاملے میں اس بارے میں توقف فرمایا ہے یعنی آپ نے خاموشی اختیار کی ہے جیسا کہ رئیس المحدثین حضرت علماء عبدالحب مہدز دیل بھی رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب تقبیل الایمان والی صفحہ نمبر سٹھ سٹھ پر فرماتے ہیں کہ کافروں کے جو اتفال بچے ہوتے ہیں چھوٹے نابالگ بچے وہ مر جاتے ہیں تو ان کے بارے میں جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے امام اعظم ابو عنیف رحمت اللہ تعالی کے بارے میں اس میں توقف ملا ہے یعنی آپ نے خاموشی اختیار کی ہے کیونکہ اس میں علامہ کا اختلاف ہے اختلاف کی وجہ سے آپ نے ان کے عذاب اور ثواب کی بھی کوئی رائے قائم نہیں کی ہے لیکن یہ بات یاد رکھیے گا اگر کافر کا کوئی بچہ مرتا ہے تو وہ اپنے والدین کے چونکہ تابع ہوتا ہے تو زندگی میں جو اس کے معاملات ہوں گے وہ یہی کیے جائیں گے جنہی اس کو کوئی قصول نہیں دیا جائے گا کفر نہیں دیا جائے گا مسلمانوں والے معاملات نہیں کی جائیں گے بلکہ جو کافر والے معاملات ہوتے ہیں وہ کیے جائیں گے آخرت میں کیا معاملہ ہوگا آخرت میں اس کے لئے جنت دیا دوزخ ہے وہ اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے تو اس بارے میں ہم لوگوں کو کوئی ڈسکس کرنے کی کوئی بات کرنے کی اس میں ہمارے لئے کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں اس میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہم بہر عمیق میں جا پڑے تو اس لئے اس بارے میں کوئی ہمیں ڈسکس نہیں کرنی چاہیے ایسے معاملے میں ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا جب ہمارے امام آذب و ابو عنیفر عمد اللہ تعالی نے اس بارے میں توقف فرمایا تو ہمیں بھی خاموشی چوب اختیار کر لینی چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حکام شریعت سمجھ کر جس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ